مووی کے سٹارٹ میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے جب منکی کنگ نے دیوتاؤں کو برا بلا کہا تو دیوتاؤں نے منکی کنگ کو سزا کے طور پر پتھروں میں قید کر دیا ہزاروں سال گزرے وہ وہی قید رہا جس کے بعد ایک ماسٹر کو اس پر ترسا کیا اور اس نے اپنے جادو سے منکی کنگ کو فائنلی اس قید سے آہزاد کیا آہزاد کے بعد منکی کنگ اپنے دو دوستوں باجی اور سینڈی کے ساتھ کے زندگین مرزر سے گزارنے لگا اس زندگی میں اس کا سامنا بہت سے ڈیمن سے ہوا جنہیں ان تینوں نے مل کر آسانی سے ہرایا اور پھر ان کے سامنے آیا سب سے خطرناک ڈیمن کنگ جو سیکرٹ لائٹر کو حاصل کر کے اس کی طاقت لے کر بہت زیادہ خطرناک بن چکا تھا لیکن منکی کنگ اس سے بھی لڑا اور اپنی میجک سٹک سے اس کا ایک سینڈ توڑ کر اسے ہرا دیا ہرانے کے بعد منکی کنگ کو منکی کنگ نے ایک غفہ میں قید کہہ دیا تھا جس کے بعد منکی کنگ کی پھیلے برائیاں اس دنیا میں ختم ہو گئی اور یہاں بہت سکون آ گیا اس واقعے کو کئی سال گزر گئے پتہ چلا کہ منکی کنگ اور سینڈی دونوں ہی مر گئے جبکہ باجی ان کا تیسرا دوست اس دنیا کی ویڈ میں کہیں گم ہو گیا پریسنٹ ٹائم میں ہم نیو یورک کے ایک میوسیم کو دیکھتی ہے جہاں منکی کنگ اور ڈیمن کنگ کی پرانی چیزیں رکھی ہیں وہ سیکرٹ لیٹر بھی جس کے جادوں سے ڈیمن کنگ کو طاقت ملتی تھی ڈیمن کنگ کے تین سٹوڈنٹ اسی کو لینے کے لیے آئے تھے انہیں یہاں پر منکی کنگ کی جادوی سٹک میں دیکھتی ہے جسے یہ تینوں مل کر جب اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں تو بھی نہیں اٹھا پاتے اور چھوڑ کر یہاں سے چھنے جاتے ہیں سینڈ بدلتا ہے اور اب ہم چائنہ کے ایک زوم میں کچھ منکیز کو دیکھتی ہیں ایک چھوٹے سنی نام کے منکی نے منکی کنگ کی بہت سی کہانیاں سن رکھی تھی اسے منکی کنگ بہت پسند تھا اسی لیے وہ ہمیشہ منکی کنگ بننے کی کوشش میں لگا رہتا تھا اسے رکھتا تھا کہ وہ بہت سہین ہے اس میں بہت طاقت ہے اور یہی دکھانے کے لیے ایک دن وہ ایک رسی کے اوپر چڑھ جاتا ہے جس کے اوپر اسے چلنا نہیں آتا اور انبیلنس ہو کر بچارہ زمین بگیا تھا اور زو میں کام کرنے والی ایک ورکر جس کا سنی دوست تھا وہ اسے دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ سنی کے ہاتھ پر چوٹ آ چکی تھی وہ اس کی پٹی کہتی ہے اور اسے سمجھاتی ہے کہ تمہیں ہر وقت ایسی اوٹ پٹان کی حرکتیں نہیں کرنی جائیں یہ دونوں باتیں ہی کر رہے تھے کہ یہاں پر زوکا مالک آ جاتا ہے وہ سنی اور سنی کی دوست کو باتوں میں لگا دیکھ کر سنی کی دوست کو کوب ڈانٹا ہے کیونکہ وہ یہاں کام کرنے آتی تھی باتیں نہیں سنی بھی اپنی دوست کی بیستی ہوتا دیکھ کر بہت زیادہ اوداس ہو گیا تھا وہ اپنے کیج میں سوچتا ہے کہ اگر اس کے پاس منکی کنگ کی پاورز ہوتی تو کوئی اسے کچھ نہ کہہ پاتا سینگر ٹھوکر دکھا جاتا ہے کہ رات میں جب سنی کی دوست اپنی آفیس میں بیٹھی کام کری ہی ہوتی ہے تو ڈیمن کنگ کے وہ تینوں سٹوڈنٹ آ کر اسے گیڈ ناب کر کے لیے جاتے ہیں کیونکہ اس لڑکی کی شکل بلکل اس ماسٹر سے ملتی تھی جس دے مووی کے سٹارٹ میں منکی کنگ کو اس کی قیت سے آزاد کیا تھا اگلے دن سنی اس کا اپنے کیج میں بیٹ کر رہا تھا لیکن جب وہ اسے کھانا دینے نہیں آتی تو سنی کو لگتا ہے کہ سرور زو کے مالک پہ پریشان ہو کر اسے کام سے نکال دیا ہے وہ ٹینجن میں جب اس کے آفیس آتا ہے تو اس لڑکی کا سارا سما دو آفیس پہ ہی رکھا تھا پھر وہ لڑکی کہیں نہیں تھی تب ہی سنی کی نظر اس کے لیپٹوپ پہ پڑتی ہے جس میں لڑکی کے کٹیپ ہونے کی فوٹوز تھی کیونکہ جب اس لڑکی کی کٹیپنگ ہو رہی تھی تو اس کا لیپٹوپ کھلا ہوا تھا وہ پریشان تھا اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اب کیا کرے آخر وہ اپنی دوست کو بچانے کے لیے کہاں جائے تب ہی اسے ٹیمن کن کے لوگوں کی کیا پڑی ہوئی نیچے ملتی ہے جس پر نیو یورک کا سائن بنا تھا وہ سمجھ گیا تھا کہ اسے نیو یورک چھانا چاہیے وہ اپنے زو سے نکلنے والے پہنچ سے بندروں کی کھلونوں میں چھپ کر زو سے بھاگ کر نیو یورک پہنچ جاتا ہے یہاں سبھی اسے دیکھ کر ڈر رہے تھے یہاں تک کہ اسے زو کے آفیسرز پکڑنے کے لیے پیا جاتے ہیں لیکن یہ بستہ بچاتا پہنچ جاتا ہے بودھا کے ایک ٹیمپل میں اور یہاں ملتا ہے وہ بہاجی سے بہاجی وہی پرانا منکی کنگ کا ساتھی سنی اسے کہتا ہے کہ میں اپنی دوست کو ڈھوڑنے کے لیے آیا ہوں وہ اسے ایک کیپ دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسی کیپ پہنے ہوئی لوگ اسے کیڈناپ کر کے لے گئے تھے باجی اس کیپ کو سنتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ یہ ڈیمن کنگ کے سٹوڈنٹ ہی ہے باجی اسے بتاتا ہے کہ ڈیمن کنگ پہلے کہتا اور شاید وہ اب آزاد ہو جگہ ہے ہو نہ ہو وہ یہی کہی نیو یورک سٹی میں ہی ہوگا اس کی باتیں سنکے سنی کہتا ہے ہاں میں اس کی ساری کہانی جانتا ہوں منکی کنگ نے اسے صرف ہر آیا تھا ختم نہیں کیا تھا اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اس کے دو سنگ میں سے ایک سنگ ٹوٹا ہوا ہے باجی کہتا ہے کہ تم نے تو کہانییں ہی سنی ہے میں نے تو وہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے سنی یہ سن سمجھ جاتا ہے کہ باجی ہی منکی کنگ کا ساتھ ہی ہے اور اب وہ اپنی دوست کو بچانے کے لیے باجی سے مدد مانگتا ہے باجی مان جاتا ہے اور یہ دونوں اپنی دوست کو دھوڑ نکلی نکل جاتے ہیں لازتے میں باجی اسے کہتا ہے کہ اگر ہمیں دیمن کنگ کے ٹوٹے ہوئے تینوں سنگ کے حصے مل گئے تو ہمیں اس کو دھوڑنے میں آسانی ہو جائے گی اس کے سنگ ہی ہمیں اس کی لوکیشن بتا دیں گے باجی کو سنگ کے ایک حصے کے بارے میں پتا تھا جسے لینے کنگے وہ ایک پارک میں جاتے ہیں اور یہاں پر سنی اسے کہتا ہے کہ مجھے منکی کین کی طرح فائٹنگ سکل سیکھنی ہے باجی اس کا انتہان نہیں رکھنی ہے اسے ایک درف پر چڑھ کر دوسرے درف پر جمپ کرنے کے لئے کہتا ہے لیکن سنی بچارہ یہ کام بھی ٹھیک طریقے سے نہیں کر پیا تھا تب باجی اسے ایک دیپیا منکی کا بال دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اسے ہمیشہ سنبھال کر رکھنا یہ تمہاری مدد کرے گا سنی اس بال کو اپنے ہاتھ پر باندھ کر جب تمہارا چھلاگ مارنے کی کوشش کرتا ہے تو اس بیعتبہ بھی بیجارہ نیچے گر جاتا ہے اور بال جی اسے سمجھاتے ہیں کہ تمہیں کچھ بھی کرنا ہو تو سب سے پہلے تمہیں اپنے 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 یقین کرنا ہوگا وہ اسے دوبارہ ٹوئنٹ کرنا شروع کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں دور دیمن ان کے اپنے نظر رکھے ہوئے تھے دوسری طرف زمین کے نیچے دیمن کنگ کو دکھا جا رہا تھا جس نے سنی کی دوست کو وہاں کے نیپ کر کے رکھا تھا دیمن کنگ اس لڑکی کو سیکرٹ لیٹر پڑھنے کو کہہ رہا ہے جو اس نے اپنے سٹوڈنٹس کے ذریعے یو یور کے میوسیم سے چُرایا تھا جب یہ لڑکی دیمن کنگ کے لیے سیکرٹ لیٹر پڑھتی تو اس کی جادوی طاقتیں ایکٹیویٹ ہو جاتی جو دیمن کنگ کو بہت ہی طاقتور بنا دیتی ہیں اسی دوران دیمن کنگ کے جاسوس آکر اسے سنی اور باجی کی بارے میں بتاتے ہیں جو اس لڑکی کو ڈھونڈنے کے لیے یہاں تکا رہے ہیں یہ سن دیمن کنگ کو غصہ آتا ہے اور وہ اپنے ایک سٹوڈنٹ کو انہیں ماننے کے لیے پھیج دیتا ہے یہاں باجی اور سنی جس پارک میں اپنی ٹرننگ کر رہے تھے وہیں اچانا ایک بہت بڑا توفان آنے لگ جاتا ہے اس توفان کے اندر باجی پھنچ جاتی ہے اور سنی اپنی جان بچانے کے لیے ایک دیوار پر چڑھنے لگ جاتا ہے ایسا کرتے ہوئے آسمان سے بہت سے پتھر اس کے اوپر گرنے ہی والے تھے لیکن اس کے ہاتھ میں جو بال بتا تھا جو اسے باجی نے دیا تھا اس کی طاقت ان سارے پتھروں کو سنی کے اوپر گرنے سے بچا لیتی ہے یہ پتھر ہوا میں فریز ہو جاتی ہے اور سنی انہیں سیڑھیوں کے طرح استعمال کرتے ہوئے اوپر چڑھ جاتا ہے اور بعد میں یہ سب ہی پتھر ڈیمنز کے اوپر گر جاتے ہیں جن سے ڈر کر وہ یہاں سے بھاگ چکے تھے یہ دیکھ سنی بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اب یہ دونوں نوٹس کرتے ہیں کہ ڈیمن کین کے سینگ کا ایک حصہ جو ان کے پاس تھا وہ انہیں ایک دوسری حصہ کے ڈائیمنشن بتا رہا ہے سینگ کے دوسری حصہ کو لینے کے لیے یہ لوگ ایک ٹرک میں بیٹھتے ہیں تاکہ جلدی اپنی منزل تک پہنچ جائے اور یہاں پر پاچی سنی کو ایک بڑے گوریلا قبال دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ دل میں سوچو کہ تم ایک بہت بڑے گوریلا ہو ایسا کرنے پہ وہ سچ میں ایک بہت بڑے گوریلا میں بدل چکا تھا اور جیسے ہی ٹرک کا ٹرائیور اپنا ٹرک واپس لینے کے لیے ان کے پاس آتا ہے تو اتنے بڑے سے گوریلا کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے یہ لوگ سینگ کے ٹکڑے کی بتائی ڈائیمنشن کی طرف ہی جا رہے تھے اور اچانک ایک بیلڈنگ کے سامنے آنے پر سینگ کا یہ ٹکڑا چمکتے لگتا ہے جس سے انہیں پتا چل گیا ہے کہ اسی بیلڈنگ کے اندر سینگ کا دوسرا حصہ بھی ہوگا جس سے یہنے کے لیے جب سنی بیلڈنگ کے اوپر چڑھ رہا تھا تو یہاں ڈیمن کینگ کا بھیجا ہوا ایک اور ڈیمن انہیں مارنے کے لیے آ چکا تھا وہ سنی کے اوپر اٹیک کرتا ہے اور سنی اس سے لڑنے کے لیے ایک اور مرتبہ اپنے آپ کو بڑے سے گوریلہ میں بدل لیتا ہے وہ بڑے سٹائل سے اسے لڑتا ہے اور ایک ڈڑنا مارتے ہوئے اسے یہاں سے دور پھینک دیتا ہے فائنلی یہ لوگ سینگ کے دوسرے حصے کو لے کر نیچے آ چاہتی ہیں اب یہ لوگ سینگ کے تیسرے حصے کو ٹھونا چاہتے تھے پر راستے میں ان دونوں کو ہی آفیسرز سینڈی پکڑ لیتی ہیں اور وہ ان دونوں کو زو میں چھوڑ آئے تھے لیکن یہاں آنا تو ان کے لیے فائدے مند ہی ہو گیا تھا کیونکہ زو کے اندر سینگ کے دو حصے ایک ہاتھی کی طرف شارع کرتے ہیں اور انہیں پتہ چلتا ہے کہ سینگ کا تیسرا اور آخری حصہ ہاتھی کے دانت کے ساتھ جڑا ہوا تھا اس سے پہلے کہ یہ لوگ سینگ کا تیسرا حصہ بھی حاصل کر لیتے یہاں پر ڈیمن اپنے اور لوگوں کو ان کے ساتھ لڑنے کے لیے بھیج دیتا ہے اس مرتبہ ایک فائر ڈیمن بھی اس سے لڑنے کے لیے آئے تھا اور باجی اس مرتبہ سینگ کو ایک حوالیر منکی کا بال دیتا ہے یہ لینے کے بعد وہ اپنے آپ کو گوریلہ میں بدلتا ہے اور ان سارے ڈیمن سے لڑتے ہوئے انہیں جلد ہی ہرا دیتا ہے انہیں ہرا نے کے بعد ہاتھی اپنے دانت کے ساتھ جڑا سینگ کا تیسرا حصہ بھی انہیں دے چکا تھا تینوں سینگ کے ٹکڑے مل کر باجی اور سنی کو ڈیمن کینگ کی لوکیشن کا بتا دیتے ہیں اور یہ بینہ وقت ضائع کیے اور ڈیمن کینگ کے سامنے تھے فیلحال کے لیے ڈیمن کینگ کے اس گھار کے اندر سب ہی سو رہے تھے جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ دونوں مل کر سنی کی دوست کو بچا لیتے ہیں اب ویسے تو انہیں یہاں سے چلنا چاہیے تھا لیکن سنی کی نظر یہاں ایک سونے کے کراؤن پر بڑھ جاتی ہے جسے وہ لینے کی ضد کرنے لگتا ہے سب اسے کہتے ہیں کہ ہمیں وہاں سے واپس چلنا چاہیے لیکن سنی اس ضد میں تھا کہ اس کے زوم میں سبھی لوگ اسے کچھ نہیں سمجھتے تھے وہ اس تاج کو لے کر اپنے دوستوں کو اور اپنی فیملی کو دکھانا چاہتا تھا کہ وہ کتنا بڑا کام کر کے آیا ہے باجی اسے کہتے ہیں کہ سنی ایسے نہیں کرو ویڈرز شو آف نہیں کہتے لیکن وہ کسی کی بات نہیں سنتا اور باجی سے ہی کہتا ہے کہ میں نے اتا بڑا کام کیا ہے نا اسی لیے تم مجھ سے جلس ہو رہی ہو اس کی اتنی بری باتیں سن کر باجی کو دکھ ہوتا ہے وہ خاموشی سے مہاں سے چلے جاتے ہیں اور سنی وہ کراؤن لینے کے لیے نیچے ہوتا جاتا ہے جیسے ہی وہ کراؤن اٹھاتا ہے تو اچانک اس کے اوپر ایک پنجرہ گیو جاتا ہے جس کا مطلب تھا کہ یہ سارا سسٹم ایک ٹراب تھا ایک جال تھا جس میں اب وہ پھرس چکا تھا اور اس جال گرنے کی آواز کی وجہ سے یہاں سب ہی ڈیمنز بھی جاگ گئے تھے وہ اپنے ساتھ اپنے ساتھیوں کو بھی مشکل میں ڈال چکا تھا ڈیمن لڑکی کو بھی دوبارہ کرد کر لیتے ہیں اور ان کے پاس مجھو ڈیمن کنگ کے ٹوٹے سینگ کو اٹھا کر ڈیمن کنگ کو واپس کر دیتے ہیں اپنا سینگ ملنے پر ڈیمن کنگ کی ساری طاقتیں واپس آ چکی تھی اس کے بعد ڈیمن کنگ بہت زیادہ پاورفل ہو چکا تھا سنی بھی باجی کے دیئے گئے بہت سے بالوں کا استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو ایک گریلہ میں بدلتا ہے اور ان بالوں کے طاقتوں سے ڈیمن کنگ سیڑی اینڈے کی کوشش کہتا ہے لیکن اس کے طاقتے ڈیمن کنگ کے آگے کچھ بھی نہیں تھی یہاں تک کہ وہ تو سنی سے باجی کے دیئے ہوئے تینوں بال بھی لے کر اپنے سٹوڈنٹ کو دے دیتا ہے جس سے ان کی بھی باورز بڑھ چکی تھی اور سنی بیچارہ پاپس چھوٹے سمانگ کی میں بدل چکا تھا اب یہ لوگ سنی کو مارنے کے لیے اسے ہی ٹرین کی پٹھوی سے باند دیتے ہیں سنی کی دوست ان لوگوں کی بہت منتے کرتی ہے کہ وہ ایک چھوٹا سمانگ کی ہے اسے جانے دو اور ڈیمن اس سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں اپنے دوست کو بچانا ہی ہے تو چلو سرہ یہ سیکرٹ لیٹر تو پڑھو پیچاری اس لڑکی کو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ لیٹر پڑھنا پڑا تھا جیسے جیسے وہ اس کے میجیکل سپیلز پڑھ رہی تھی یہاں پورا نیو یورک ہلنے رہتا تھا دیمن کی جو اس جگہ منتی کینگ کی کیت میں تھا وہ بھی آزاد ہو جاتا ہے اب وہ نیو یورک میں کچھ بھی کر سکتا تھا سنی کی دوست اسے کہتی ہے کہ اب تو سنی کو چھوڑ دیں لیکن ڈیمن کین نے تو اسے دھوکہ دیا ہے وہ اسے یہی پچھوڑ کر اپنے سٹوڈنٹس کے ساتھ یہاں سے چلا جاتا ہے ٹرین اب آنے ہی والی تھی اس سے پہلے کہ سنی یہاں مر جاتا باجی وہاں آ کر سنی کو کھول دیتے ہیں اور باجی کا یہ اچھا رویہ دیکھ کر سنی ان سے اپنے کی ایکی معافی مانگتا ہے اور کہ دونوں دوبارہ ساتھی بن جاتے ہیں دوسری طرف پولیس ٹیشن میں آفیسر سینڈی ریسرچ کر رہے تھے اور ریسرچ کرتے ہوئے انہی یہ پتہ چلتا ہے کہ پچھلے جنب میں وہ ملکی کنگ کے ساتھی تھے یہاں پر باجی اور سنی کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ڈیمن کین نے اپنی طاقت سے نیو یورک کی ٹائم کو ایک گھنڈے کے لیے روک دیا ہے اور وہ یہاں پر برائیاں پھلانے والی ہے باجی سنی سے کہتے ہیں کہ تمہیں یہ سب روک نہ ہوگا لیکن سنی کہتا ہے کہ میں اب مزید ڈیمن کین سے نہیں لیر سکتا کیونکہ تمہارے دیئے ہوئے سارے بال ڈیمن کینگ لی جا چکا ہے اور اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے کوئی طاقت نہیں ہے جس پر باجی اسے سب جھاتا ہے کہ ہماری اصل طاقت ہمارے اندر ہی ہوتی ہے تم اپنے پر یقین رکھو اور لینڈے کی تیاری کرو جس کے بعد وہ سنی کو لینڈے کی ٹریننگ دیتے ہیں جو سب سنی نے بہت ہی جلدی سیکھ لیا تھا اور اب وہ طاقت پر بھی بن چکا تھا اس وقت پر انہیں پتا شلتا ہے کہ ڈیمن کینگ اب ایک میوزیم کی طرف جا رہا ہے سنی باجی کو جلدی سے میوزیم کی طرف چلنے کو کہتا ہے لیکن باجی کا سکوٹر کوم ہو گیا تھا اس لیے وہ اس کے ساتھ وہاں نہیں جا سکتے تھے میوزیم بہت زیادہ دور تھا اور تب ہی یہاں پر انٹری کرتے ہیں آفیسر سینڈی وہ ان کی مدد کرتے ہوئے جلدی انہیں میوزیم پہنچا دیتے ہیں لیکن ان سے پہلے ہی دیمن کینگ وہاں پہنچ چکا تھا جسے دیکھ کر اس سے ڈائتی ہوئے لوگ وہاں سے بھاگ رہے تھے اور دیمن کینگ کے سٹورنٹ سبھی لوگوں کو یہاں روپنے میں لگ گئے تھے اسی میوزیم میں دیمن کینگ کو اب مانکی کنگ کی سٹک نظر آ جاتی ہے وہ پوری طاقت نگا کر اسے اٹھانے کی کوشش کہتا ہے پر نہیں اٹھا پاتا تب ہی سنیہ آ کر بینہ کسی مشکل کے مانکی کنگ کی وہ سٹک اٹھا لیتا ہے اور اسی کی مدد سے اس نے دیمن کینگ کے تینوں سٹورنٹس کو اکیلے ہی بہت جلدی سے ہرا دیا تھا یہ دیکھتے ہوئے دیمن کینگ نیو یورک کے میر اور اس کی دوست کو لے کر ایک اونچی سی بیلڈنگ کے اوپر جڑ جاتی ہے دیمن کینگ سے لڑنے کے لیے سنیہ اب آگے جاتا ہے اور اس کے ساتھ اس کے دونوں ساتھ ہی بھی جہاں دیمن کی وہ طاقتور تھا وہ باچی کو زخمی کر چکا تھا کہ دیکھ سنی کو اور بھی زیادہ عصا آ جاتا ہے اور وہ اب منکی کینگ کی سٹک کو پکڑ کے اس کی ساری طاقتوں کو اپنے اندر لے کر ایک منکی کینگ بن جاتا ہے ایسے اب جب وہ دیمن کینگ پر حملہ گئتا ہے تو دوبارہ دیمن کینگ کا سینڈ ٹوڑ چکا تھا بیچاری کی ساری طاقتیں چلی چاہتی ہیں اور ایسے وہ زمین پر آ کر گٹا ہے وہ اب زمین کے اندر گڑ چکا تھا سنی اسے چھوڑ کر فورن باچی کے پاس جاتا ہے جو زخمی تھا اور یہاں باچی اسے بتاتی ہے کہ سنی تم اصلی منکی کینگ ہو اور یہی وجہ ہے کہ تم اتنی آسانی سے وہ منکی کینگ کی سٹک اٹھا پائے تھے وہ کہتے ہیں کہ میں تو تمہیں دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا کہ تم منکی کینگ کا دوسرا جنم ہو اور اتنا کہنے کے بعد باچی مر جاتے ہیں کیمن کینگ کو حران کے بعد سنی کا مشن پورا ہو چکا تھا وہ اب دوبارہ اپنے زو میں آ گیا تھا اپنی دوست کو آزاد کروا کے اور اب وہ یہاں کافی خوش تھا دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بھاجی کا بھی اب دوسرا جنم ہوا ہے ایک چھوٹے پک کی شکل میں ان تینوں کا پرانا گروپ جیسے ایک اور مٹبا بننے والا تھا اور اسی کو بتاتے ہوئے یہ کہانیاں ختم ہو جاتی ہے